ساڑھا ایمان اور عقید ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو سب دو عالی اور بلند رتبہ عطا فرمائے آپ دا مقام حضور دا مرتبہ حضور دی عظمت حضور دی شان اتنی بلندے کہ جس چیز دی نسبت میرے مصطفیانا ہو جائے نسبت دی وجہ تو او چیز بھی بلند ہو جائے او بلندی بلندی نہیں ہے جدہ تعلق مصطفیانا او شان شان ہی نہیں جدہ تعلق مصطفیانا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظمت عظمت ہی نہیں یہ نسبت مصطفیانا نہیں کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب نو سر تلے کے پیران تک کامل اکمل بنایا بے عیب اللہ ریب بنایا آپ دی صورت بھی بے عیب ہے اور آپ دی صیرت بھی بے عیب ہے اگر حضور دی چیرے دا ذکر دیکھو کمال کمال حضور دی عظلقہ دیکھو باکمال حضور دی عقیہ دیکھو باکمال آقا دی چال دیکھو باکمال جڑی گلی جو لنگ جانو گلی باکمال جس غارت جانو غاروں باکمال جس بزار جو گزر جانو بزار باکمال حتیٰ کہ حضور جیسے ممبر تے بیٹھ جانو وہ ممبر باکمال اتنا باکمال وہ ممبر بن جاندہ ہے کہ جڑی لکڑی دے ممبر تے حضور بیٹھ جانو او آج تک او ممبر جنت دے اندر ہے اور قیامت تک او نے جنت دے ویچرین مابین بیٹی و ممبری روزتن من ریاض الجن اے تیرے میرے ممبر دیکھا لنگ اے میرے محبوب دا ممبر ہے کہ جس ممبر تے حضور بیٹھ جانو او ممبر جنتی بن جاندہ ہے اور آج تک اللہ تون سارے نو لے جائے اللہ تون سب نو لے جائے بدینے پھر اللہ سب نو لے جائے مسجد نبی شریف پھر اللہ سب نو لے جائے ریاض الجنہ پھر اللہ سب نو لے جائے اس ممبر دے کول جا کے دیکھو آج بھی او ممبر جنتی اندر ہے جس ممبر دیتے حضور بیٹھ دے سا اگر تُس سے سارے حضرات اپنے اپنے موبیلہ توجہ ہٹا کے تیر میرے والا کر کے تیر سبان لگایا چھڑو تیر پتہ لگ جائے گا جن نے کھا گیا وہ سن رہے ہو سی وہ بولو کرسیاں تھی بولی دا کچھ نہیں ہوتا بھئی او ممبر جنتی اندر ہے کوئی مائیدہ لال اس ممبر نو جنت وچو نہیں کر سکتا کہ جس ممبر دے ہوتے حضور بیٹھے ہر مکتبہ پی کردہ بندہ کہندہ وہ جنت ہے تو جدو بھائی لکڑی دے ممبر دے میرا نبی بیٹھ جائے چھو وہ ممبر جنتی ہو جانتا ہے جس ممبر دے حضور بیٹھ جان بھائی وہ ممبر جنتی ہو جانتا ہے تو جے دیکھا دے یہاں دے بیٹھ جان اوہ شدیج جنتی نہیں بھائی ممبر نبی نو لے کے چلیا نہیں توریا نہیں چڑھائی نہیں چڑھی ممبر نے ڈنگ نہیں کھا دے صرف اس ممبر دے حضور بیٹھے نہیں اور اس ممبر دے نسبت حضور دے نال ہو گئی ہے تو اوہ ممبر جنتی چھے جنہیں حضور چکی آکندیاں تے بٹھایا تے میلنا دی چڑھائی چڑھی غاردیاں سپانیاں کیتیاں جو لیوے شلایا ڈنگ کھاتے تن من دن وطن آل اولاد سب کچھ نبی تے قربان کیتا کیا اوہ شدیج جنتی نہیں اوہ بھائی اوہ ممبر بھی جنتی یہ اوہ ابو بکر بھی جنتی یہ اوہ ممبر بھی آج تک جنتے چے اوہ شدیج بھی آج تک جنتے چے لیکن اس ممبر دے جنتی یہ ہوندے شدیج دے جنتی یہ ہوندے چے اینک فرقے کہ ممبر ہے جنتی چے لیکن تھوڑا آجیا میرے نبی تو فاصلے تے وے لیکن شدیج ہے جنت وے چے فاصلے تے نہیں بلا فصل آرام پیا کر دائے نبی دے پلو دے اندر آرام کر رہے ہیں شدیج ہے ممبر بھی جنت اندر ہے شدیج بھی جنت اندر تو گویا کہ ممبر آلہ ہویا نسبت مصطفیٰ سواریاں آلہ ہو گئے نسبت مصطفیٰ جنہی چیز نبی آتھ لا چھڑے او چیز برکت آ جان دیئے جنہی چیز نبی لعب پا چھڑے او چیز برکت آ جان دیئے اتنی عظمت والا پیغمبر اتنے حسر و جمال والا پیغمبر کہ جڑا او سنو چکلے او بھی آلہ ہو جان دا ہے اور اے جنو چکلے او بھی آلہ ہو جان دا ہے جس تاعت دے کندے جاتے حضور خود بیٹھ جان او بھی آلہ ہو گیا اور جڑا حضور دکندے یہاں تے بیٹھ جائے اوہی آلہ ہوگیا اوہ حسن ہوگی اوہ حسین ہوگی اوہ ساڑے دلدہ چین ہوگی اکھی اندہ نور ہوگی دلدہ سرور ہوگی صحابہ بھی ساڑے اور اہلِ بیعت بھی ساڑے ساڑی صحابہ بغیر بھی نہیں نبتی اور اہلِ بیعت بغیر بھی نہیں نبتی نبی دا سارا گھرانہ شانوال ہے سسرال بھی شانوال ہے جس قرآن دی ایک آیت میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے لکھ چھڑی اوہی شانوالا جس نے قرآن دیاں کنیاں سورتہ لکھیاں میرے نبی دے سامنے تے نبی لکھوائیاں اوہ امیرِ معاوی آوی شانوالا کیونکہ وقت نہیں ہے میں تھوڑی تھوڑی گلس آلے کری جاں مانگا باقی حدرات بجان کرنگے اتنا شانوالا نبی کہ جیڑی میرے آقا نامدار ذکن دیتے چادر آ جائے اللہ اسر چادر نو بھی قرآن دی آیت بنا دے مقام اتنا بلندی اتنی کہ سارے انبیانوں میں راج ہویا زمین تے میرے مصطفانوں میں راج ہویا عرشے فرین تے سب انبیانوں میں راج ہویا امتحان دی شکلت حضورنوں میں راج ہویا انعام دی شکلت موسیٰ علیہ السلام منگ دے گئے اللہ قلو یا اللہ پردے ہٹا دیدار کرا تیر نلا بیاس بجھا آوازی قال لن ترانی ہرگز نہیں اور ایدر حضور تا مقام ایوے ایک حضور آرام کر رہے ہیں جبریل آیا حضور نجگایا سواری تے بٹھایا وہ سواری شانوالی ہو گئی جڑی جبریل لے آیا میرے کند پیچھے علماء بیٹھے نے صاحب فان اور صاحب علم علماء بیٹھے نے میں تھے طالب علماء لیکن گل کیس اٹھ دا میراج دی سواری بھی جنت ہی جوائی سی اور ہجرد دی سواری بھی جنت ہی جوائی سی میرائی دا سفر بھی رات نویا ہجرد دا سفر بھی رات نویا میراج دی رات بھی نبی دا ایک ساتھی سی ہجرد دی رات بھی نبی دا ایک ساتھی سی میراج دا ساتھی نبی نو لین آیا سی ہجرد دا ساتھی نو نبی لین گیا سی اے یو وجہ جڑا نبی نو لین آیا سی او تے رست ج رہ گیا تے جنو نبی لین گیا سی اوہ آج بھی نہ لے یا اللہ انہاں کرسیاں لے انہاں کوئی سبانے لاکھنے تو بھی قطعہ فرما دے اوہ آج بھی نہ لے میرائی دا ساتی سواری لے گیا یا ہجرت دا ساتی سواری بڑھ گیا باکمال پہ غمبر دی باکمال سیرت باکمال پہ غمبر دی باکمال سورت باکمال پہ غمبر دی باکمال جماعت شہرہ تے حضورت آلہ ظلفان تے حضورتی ہیں آلہ نے اکھیاں تے آلہ نے تجڑی اللہ نے اپنے محبوب انہوں یار چون چون کے جیتے نے غلام چون چون کے جیتے نے تابہ دار چون چون کے جیتے نے وفادار چون چون کے جیتے نے اوہ کتنی شان والے نے یاد رکھو حضورت سارے صحابہ دیانت والے سی اچھی کو حضورت سارے صحابہ اچھی بولنا جرہا حضورت سارے صحابہ دیانت والے سن امانت والے سن سارے وفادار سی سارے تابہ دار سی کوئی لالہ جنو نہیں آیا نہ خجوران دے نہ باغ دے نہ خلافت دے نہ مسلے دے سارے اللہ دے نبینا اللہ نو راضی کرنے لے لے سن وہ کھان والے لے سن کھلان والے سن لٹان والے لے سن لٹان والے سن کوئی میرے پاک پیغمبر دساتی ایسا نہیں کہ جڑا اس لالہ دنو آیا ہوئے کہ کسی جگہ تو میں نے کوئی باغ ملے گا تو میں کب دا کر لانگا یہ وہ صحابہ نے جڑا یہودیاں دیاں کھجوران نہیں سکھان دے روایات دے اندر آن دے کہ میرے ماہ حبوب علیہ السلاط و السلام فجر دینم آج پڑھا دے لے کیسا ملدر ہوئے گا کیسا سماں ہوئے گا کیسیاں کھڑیاں ہونگیاں کیسے لمحات ہونگے کیسیاں ساعتاں ہونگیاں کہ مسلے تے آمنہ دلال مسلے تے صاحب شرف و کمال مسلے تے بدرد دجا مسلے تے شمس دہا مسلے تے بلغل اولا مسلے تے کشفت دجا مسلے تے لا یمکن سنا مسلے تے حبیب کبریا مسلے تے کائنات دا امام مسلے تے جگہ دا سلطان مسلے تے وزہا دے چیرے والا مسلے تے واللیل دیاں ظلمان والا مسلے تے مازا غلبسر دیاں کھیاں والا اللہ دی کس میں اے ہو جیا کائنات نے امام نہیں ویکھنا یہ ہو جیا اللہ نے اپنے محبوب نو امام بنایا ہے یہ امام جیسا امام کوئی نہیں تے جڑے پیچھے کھلو تے نے انہاں جیسے مقتدی بھی کوئی نہیں پیر بھی آلائے تے مرید بھی آلائے نبی بھی آلائے تے غلام بھی آلائے مقتدی بھی آلائے مقتدہ بھی آلائے اس وقت کے پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پڑی سارے پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں دریا پار اترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں آقا نے نماز پڑھائی صحابہ پیچھے نماز پڑھی حضور نے سلام پھیرے آ ایک میرے نبی دا دیوانہ پروانہ اٹھ کے چلا گیا باہر جلدی جلدی ایک دن بھی حضور نے وکھیا دوسرے دن بھی حضور نے وکھیا تیسرے دن میرے ماں حبوب نے عشارہ فرمایا وہ میرے یارہ بیٹھ جا تنوں کی جلدی ہے حضور نے کولا گیا آقا پچھ دے نے تنوں کا دی جلدی ہے تو جلدی جلدی سلام تو بعد اٹھ کے چلا جانے کہدہ یارسول اللہ میرا کھر ایک یہودی دے گھر دے قریب ہے اور او دے گھر ایک کھجور دا تھوڑا جیاں ٹیڑا دراختے میرے آنگڑ والے چھکیا ہویا ہے رات نوں کھجوران گردیاں نے میرے آنگڑ تے میرے ویڑے دے اندر میں جلدی جلدی اٹھ کے سبا سویرے یہودی دیاں کھجوران کھٹھیاں کر کے اپنی قود دے پا کے یہودی دے گھر دے کیا جانا میرے جان تو پہلا لیٹ ہو گیا کدے میرے بچے اٹھ کے یہودی دیاں کھجوران نہ کھا لیں پھر یاد رکھ لیں جڑے صحابہ کسی یہودی دیاں کھجوران نہیں کھا سکتے جڑے یہودی دیاں کھجوران دا خیال کر دے نے بھلا اوہ حضور دے خالدان دیاں کھجوران کی میں کھا جانگے اے کھجوران دے لالجنو نہیں آئے اے مال دے لالجنو نہیں آئے اللہ لالجی حضور نو دیتے ہی نہیں حریص حضور نو دیتے ہی نہیں سارے بغیر لالج تو آئے نہیں سارے بغیر ہی رس تو آئے نہیں نہ سونے دا لالچے نہ چاندی دا لالچے نہ جواہرات دا لالچے نہ مسلے دا لالچے نہ خلافت دا لالچے بلکہ اللہ دی رضا وست آئے نے اللہ دا قرآن کہرے محمد الرسول اللہ والذین مآہو اشداؤ علا القفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجادا یبتغون قزلا من اللہ ورزوانا سیما ہم فی مجوہیم مل آسار سجود اللہ فرما دے جڑے بھی آئے نے اسر میں نورازی کرنو وست آئے نے میرے فضل دی تلاش وچ آئے نے اللہ فرما دے میں انہاں نو اپنے محبوب نل جوڑیا اللہ دلان دے راز جاندے لا قد رضی اللہ عن المومنین ادھ یوبائی اونک تحت شجار فعالی ماما فی قلوبی ہم اللہ کہندے میں انہاں دے دلانو جاننا اے اتتتو نبی دے نال نئی رلے اے دلوں نبی دے نال رلے نئے انہاں دے دلانے سودے مصطفیٰ دے نال کر لینے اے یو وجائیں کہ جدو میرے محبوب نل دلو نل لے ولیکن اللہ حببا علیکم العیمان وزینہو فی قلوبکم وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْقُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ اللہ جڑا اچھی سبان اللہ خینو صحابہ دے نال جنت عطا فرمائی تھوڑا جہو اور دور لا جڑو بھائی اولائی کا ہم الراشدون میرے کل وقت اندھا میں گلہ کھولتا پھر مان لے اللہ نے اپنے محبوب نجڑا عبوب کر دیتے او بھی شان والے جڑا عمر عطا کیتے او بھی شان والے جڑا عثمان عطا کیتے او بھی شان والے جڑا علی عطا کیتے او بھی شان والے تلحض بیر سارے صحابہ شان والے نے جڑے جلدی آئے او بھی شان والے نے جڑے لیٹ آئے او بھی شان والے نے جنہ پہلے کلمہ پڑے او بھی شان والے نے جنہ آخرت کلمہ پڑے او بھی شان والے نے قرآن نے پیس رہ کر دیتے وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْغُسْنَ میرے نبی دے سارے غلام جنتی نے سارے ہیں کہ اللہ رضی ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُخَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَضُواْنَهُوْ پھر میں اپنے ذوک جکم تے فرمیش بھی نال بری ہو جائے اَسْسَحَائِنْ حُبْدَارِ سَدَاکَتُ دَے تے شتیق دا بڑا اے سانے جِدہ لَقَبُ قَرُوْكِ آزَمْ ہے ہار میں بِلْوِجْ زِیشَانِ جَئَنْ دِين تے سب کچھ بار دیتا اَسْ مَرْض دَا نَامُ سْمَانِ جِدَا نَامِ اَلِي تُوْ شَدْدَائِ سَدھی نَغَرْدِوِجْ بَئِمَانِ جِدَا نَامِ اَلِي تُوْ شَدْدَائِ سَدھی نَغَرْدِوِجْ بَئِمَانِ اس واتے کے شدیق بھی شان والا جَئَنْ نَبِينُوْ چَایَا ہو بھی او بولو بھائی جَئَنْ نَبِينُوْ چَایَا ہو بھی جَئَنْ نَبِينُوْ چُکِیا ہو بھی شان والا تے جنون نبی چُکیا او بھی شان والا بھائی فیان صاحب کہ ہم تُوْنُوْ حدیعہ کر دینا چلو اِنَا نَبِينُ سَدھیا ہے اِنَا تُوْ حدیعہ بڑھن دا ہے نا کرنا کیونکہ اِنَا تے دل دی خواہش بھی اینجی بھی کرنا ہے بھائی ساڑا تے ایمان انہوں کی دے جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ان پر ہم سب کا ایمان ہے ان کی شان کو بھیان کرنے والا قرآن ہے اور قرآن میرے اللہ کا غلام ہے جو نہیں مانتا ہے اس کا اپنا نبسان ہے ہمارا تو صحابہ پر ایمان ہے صدیق کے کندے پر حضور اور حسن و حسین حضور کے کندوں پر کہنے والا کہنے ہندیاں نے پھلا دیاں کئی کسماں ہندیاں نے پھلا دیاں کئی کسماں کئی کلر تھے کئی ڈیزینیں کئی تک تک انہاں دی رنگتنوں ہو جاندے پھلا دے فینیں دو پھل دنیا ویچ انج دے پینیں کڑے میرے نبی دے دل دا چینیں ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین اے سامنے بخاری شریف پیئے تھوڑی دیر دے بعد اے دی آخری حدیث دا در سوئے گا لیکن تسی بھو سن لینا تسی سن لینا روایت جڑا بھی کرے گا تک گل کسی نہ کسی صحابی تے مکے گی یہ تو بھی روایت چلے گی کسی نہ حضور کلو کسی صحابی نے سنے آنے حضور دی دبان جو نکلی ہوئی گل انہوں جمع کر کے چھوڑی وچھ رکھ کے ساڑھے تک محبوز اور بے این ہی پچان والے میرے نبی دے صحابہ کیونکہ میرے محبوب دے این ہی گوانے نبوت دے گوابی صحابہ میرے محبوب دی نمازان دے گوابی صحابہ میرے آقا دے جہاد دے گوابی صحابہ خلوت دے گوابی صحابہ جلوت دے گوابی صحابہ میرے آقا دے قیام دے گوابی صحابہ رکو دے گوابی صحابہ سجود دے گوابی صحابہ حضور دے آقاں جو نکرن والے آنسوان دے گوابی صحابہ نہیں 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 حضور نے شادیاں کی تیاں رشتے دیتے گوا صحابہ رشتے لے گوا صحابہ حضور دے بوہے تے کون دلہا بن کے آیا گوا صحابہ حضور کے دے بوہے تے گئے گوا صحابہ کیڑی حضور دی بیٹی کے دے نکاویج گئی گوا صحابہ کیڑے صحابی دی بیٹی حضور دے نکاویج آئی گوا صحابہ حضور ممبرت کی میں پیٹھ دے سنگوا صحابہ حضور گفتگو کی میں پرماں دے سنگوا صحابہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تابیر صحابہ ہے قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی اور لسان محمد کی تقریر صحابہ ہے اور لسان محمد کی تقریر صحابہ ہے گھر کفر سے بچنا ہے گھر ظلم سے بچنا ہے گھر شراک سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ ظلمات کے طوقہ میں تنویر صحابہ ہے ظلمات کے طوقہ میں تنویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تابیر صحابہ ہے اس وقت قرآن نے فرماتا ان آمانو میں مسلمہ آمان تم بھی ہی پکا دیتا داؤ اگر تسی مومن بڑھنا چاندے ہو تے توڑے مومن والے آئی ڈی کارتے بورتاں لگے گی کہ توڑا ایمان صحابہ جیسا ہوئے گا صحابہ للم ملدہ ہوئے گا اگر ایمان صحابہ نال نہیں ملدہ تے ممتہ مومن نہیں تے ممتہ مومن بھی آتے صحابہ تے ایمان بھی نہ ہوئے تو وہ مومن نہیں اللہ نے نہیں کہا صحابہ جتنا ایمان لے آؤ صحابہ جتنا ایمان لے آنا بڑا مشکل فرمایا جے وزن نہ ملے رنگ نہ ملے صحابہ جیسا تھی ہوئے صحابہ جتنا ایمان لے آئے گا کاؤں پیڑ تے پتھر بننے کاؤں آگھیت galera ینتے لے ٹے کاؤں سو لی تے چڑے کاؤں دو دپیندے بچے جبا کروór کاؤں لہہے دین گینال اپنے جسم شلنی کراؤں اے کون اپنے بچے دودھ پیندے زبا کرا دے وے کون خجوران دے پکے ہوئے باغ چھوڑ دے وے کون اپنیاں فسلان چھوڑ دے وے اے کون تین وست اپنا گھر چھوڑ دے وے کون تختہ دار دی زینت بڑیاں ہوئے تے کوئی ادھے کنے جا کے کہوے تے نوری ہائی مل سک دیئے ایک کو گل کر دے کہ میرے ماں حبوب نو مازلائے تے لے آؤ تے منو چھڑ دے آؤ اے جگرہ دے خوب ہے بدائے جنیاں کے اسی اے پیچھا ہٹ جا تو پھانسے دی پھندے دی گل کرنا ہے میں اتنا بھی برداشت نہیں کر دا کہ جتے میرے آقا تشریف فرمانے انہ دے پیرد کنڈا لگ جائے نبی دا یار پھانسی دا پھندہ برداشت کر سکتا ہے نبی دے پیرد کنڈا بھی برداشت نہیں کر سکتا کون جڑا اینیاں قربانیاں دے بھائی ودوائے خندق دے موقع تے سارے صحابہ خندق خود رہنے مدینے دے توفز واسطے تے حضور وی نال خندق خود رہنے میرے آقا ایک دیوانہ آیا آقا بکھ لگی یہ آئے پھائی اور راج کے کھا کے بھی کہنے دے جو مزہ نہیں آیا ستارہ ستارہ کھانے کھا کے تے کہنا عجیبی لطف نہیں آیا آئے پھائی کا دا مزہ لینہ ہے جنہ دا نہ لینے نا انہوں دی ہدرہشنی پڑھ انہوں دی پیاری پڑھ سکدہ جاوے تے پیر ٹھکدہ جاوے تُو ایک پتھر بنے ہیں میں محمد نے پیڑھ تے دو پتھر بنے ہوئے نہیں اے دیکھ میں بھی کچھ نہیں کھاتا جے تسی کچھ نہیں کھاتا حضرت جا بیرے منظر دیکھ رہے سی دوڑ کے گھر پہنچیں تے جا کے کہن دینے اپنی اہلیہ مطرمانوں کیے گھر دے اندر اور نہ نہ ناکہ ایک بکری دا بچہ ہے اے مختصر جہ جو موجود نے پھر ماں میں بکری دا بچہ دیبا کرنا ماں تُو جلدی جلدی جاؤ پیس آٹا بنا تے حضور دی دعوت کرنی ہے گوشت بنایا چکی چلائی آٹا بڑ گیا حضرت جا بیرے جا کے حضور نو پرما دینے ایک دوسی آ جاؤ تے نال جنہ نو توڑا دل کرے نال لے کے آ جاؤ دو ہور لے آؤ جا بیرے نو پتہ سی حضور کلے نہیں جاندے دو نال ہی ریندے نے حضور کلے نہیں جاندے دو نال ہی ریندے نے اج بھی جا کے دیکھو دو نال ہی نے اللہ تعالی مدینہ لے جائے اج جا کے دیکھو حضور دی نال دو یار ایک شتی کے تے ایک عمر ہے ارام کر رہے تھے حضور نے پرمایا سارے صحابہ تیاری کرو جا بیرے گھر داواتے انہ نے جا کے اپنی اہلیہ نو آ کے آ وہ سارے ہی آ رہے نہیں اہلیہ کہنے لگی تسی سارے انہوں آ کے آ کے حضور نے انہا کے حضور نے آ کے آ انہ کا قبران دیکھوڑی لوڑے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے اللہ اپنے نبی نرسوا نہیں کر دا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے کہا جبریل نے شدرہ تلق میری رسائی تھی ہے کتنی ملزلیں آگے نبی جانے خدا جانے پیرے محضر سامین گل مکائی ہے حضور نے فرمایا جدو تک مینا وہاں ہانڈی نے اتارنے آٹانے گرنہ آکا تشریف لے گئے حضور نے اپنا لوہا بے پاک ہانڈی وے چوی پایا آٹے وے چوی پایا فرمایا پکائی جاؤ تے کھلائی جاؤ دستہ سویوی صحابہ دیاں ٹھولیاں دیاں رہیاں کھا کے جانیاں رہیاں سیکھنا صحابی کھانا کھا گئے نہ روٹی بکیئے نہ بوٹی بکیئے اے میرے محبوب دے لو آب دا کمالیں میں ارد کر رہے ساں صحابہ جتنا ایمان تے کوئی لے آئی نہیں سکتا پر صحابہ جیسا ایمان ہوئے صحابہ جیسا بھی ہوئے صحابہ تے ایمان بھی ہوئے بندہ کامیاب ہو جائے گا بندہ مومن بن جائے گا زمانہ بڑے سوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے زندگی باقی ملقات باقی اے میں کمپنی دی مشہوری واسطے تقریر کیتی ہے باقی تفصیل پھر رہی وآخر داستہ